سڑکوں پر دوڑنے والی گاڑی گھر کی چھت پر پہنچ گئی کراسی میں بچے کی خواہش پر والد نے چھت پر گاڑی نوما پانی کی ٹینکی بنا دی منفرد ٹینکی کی کہانی جانتے ہیں آمیر رضا کی زبانی سڑکوں پر بھاگتی دوڑتی گاڑیاں تو سب نے ہی دیکھی ہوں گی لیکن کورنگی میں ایک گھر کی چھت پر کھڑی گاڑی ہر گزرنے والے کو رکھنے پر مجبور کر دیتی ہے آخر یہ ماجرہ کیا ہے گھر کے مالک محمد عیسیٰ سے پوچھنے پر کہانی سامنے آئی پیشے کے اعتبار سے میکینک محمد عیسیٰ نے بیٹے کی منفرد فرمائش پر گاڑی نوما پانی کی ٹنکی بنا ڈالی سمنٹ سے بنی یہ ٹنکی دروازے کھڑکیوں اور پائیوں سمیت گاڑی کی تمام بنیادی چیزوں سے مزین نظر آتی ہے محمد عیسیٰ بتاتے ہیں جب یہ ٹنکی بن رہی تھی تو لوگ ان کی سونچ کا مزاق اڑاتے تھے لیکن اب اس منفرد ٹنکی کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں کام شروع کیا تو مولیہ نے مزاق اڑھا رہے تھے میرا تو جب میں نے کام کمپلیٹ ہو گیا میرا اور جب کناتے کھلی ہیں تو مولیہ والے انہیں میرے کو آگے دعوت ہی دینا شروع کر دی چودہ فٹ لمبی ساتھ فٹ جوڑی اور چھے فٹ گہری ٹنکی تین ماہ میں تیار ہوئی اب کسی کو گھر کا پتہ پوچھنا ہو تو وہ گاڑی نمہ پانی کی ٹنکی کا نام لیتا ہے اور لوگ اسے گھر کا راستہ بتا دیتے ہیں گھر کی چھت پر بنی یہ گاڑی دن کے اوقات میں ہی گزرنے والوں کے حیران نہیں کرتی رات کے اندھیرے میں اس پر لگی لائٹیں روشن ہونے پر منظر دیکھنے والا ہوتا ہے